حمید بن نافے نے بیان کیا ان سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا زمانہ عدت میں اس عورت کی آنکھ دھکنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرمے کا ذکر کیا اور یہ کہ اگر سرمہ آنکھ میں نہ لگایا تو ان کی آنکھ کے متعلق خطرہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عدت گزارنے والی تم عورتوں کو اپنے گھر میں سب سے بتر کپڑے میں پڑا رہنا پڑتا تھا یا آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں گھر کے سب سے بتر حصے میں پڑا رہنا پڑتا تھا پھر جب کوئی کتہ گزرتا تو اس پر وہ مینگنی پھینک کر مارتی تب عدت سے باہر ہوتی پس چار مہینے دس دن تک سرمہ نہ لگاؤ صحیح بخاری حدیث نمہ 5706